بھائیوں ایک بھائی کا میسیج آیا تھا آپ سب ہی دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو تو اس بھائی نے بولا کہ جو شتری راجہ حرش بردن بیانس ہے ان کو کچھ اور سماج کے لوگ انہوں نے سیدھا سیدھا بولا کہ دو بھی لوگ وہ مطلب کی ان کو اپنا بنا رہے ہیں اور پھر اپنا بنا کر وہ شتری ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو میں اس کو بولا چاہتا ہوں گی جو بھائی کرو کچھ بولو اس پر تو اس کی بہت سارے کمنٹر میں نے دیکھے تو میں بولنا چاہتا ہوں گی میں کیا کیا بولوں یار کوئی راجہ ہے جس پر لوگ کلیم نہیں کرتے ہو درگتہ سر آٹھور پر تیلی لوگ کلیم کرتے ہیں اور کتنے سب کو بتا ہے کہ درگتہ سر آٹھور شتریہ تھے مار بارڈ میں رٹھور ہی ہیں شتریہ اس کو دو بھی چھوڑو میں آپ کو بتاتا ہوں گی ایک گڑھریہ ہے گڑھریہ اتر بردیش میں ہوتے ہیں لو لوگ جو کی مطلب کی آدھی باسی ٹائپ ہوتے تھے ان کا جو بیڑ بکریوں کا کام ہوتا تھا جس کو جہرہواری بھی کہتے ہیں جیسے راجستان میں کلچر تھا ان کا اب وہ بھگیل رائی پوتر جو ریبہ ریاست میں جنہوں نے راج کیا ان کا سرنیم لگاتے ہیں وہ چھوڑو وہ پال بھی لگانے لگے ہیں اور ایک راجہ ہوئے ہیں جیپال جنجوہ جو پنجاب کے مہان شتریہ راجہ ہوئے ہیں خابر پکتون میں ہوئے تھے پنجاب تک حکومت چلتی تھی پنجاب میں آج بھی سب سے دونگ کوم ماری جاتی ہے بٹی جنجوہ منج پاکستان پنجاب میں آج بھی بڑی وادی میں آباد ہے لیکن گڑھریے کون ہوتے ہیں جے ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں پہتا اور خائبر پکتون والی سائیڈ جاؤ گے بہاں پر بھی جنجوہ آباد ہے بہاں سے لے کر سالٹ رینج ہے جو پنڈی تک گئی بہاں پر جنجوہ جرال اور بھی بہت ساری کومیں بستی ہیں بیسے الگ الگ بہت ساری رائی پوت کومیں پاکستان پنجاب میں آباد ہے جنجوہ جرال چب منحاس منج بٹی جن کی ابھی بھی ریاستیں جاگیرداریاں چل رہی ہیں ابھی بھی ان لوگوں کی ٹھیک ہے تو ان کو پتا بھی نہیں کہ پال کون ہوتے ہیں انہوں نے راجہ جیپل جنجوہ پر بیڈیو بنا دی یہ پال شبد دیکھ کر بہت سارے رائی پوتوں کے ساتھ پال شبد بولا گیا ہے جیسے انہوں نے ڈاپٹ کیا سرنیم تو آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی نیا سرنیم ڈاپٹ کرتا ہے تو اگر اس سرنیم کا کوئی راجہ مل جائے گا اس کو بھی اتحاد چنانے کی کوششی کرنے لگیں گے سین لوگ ہیں جو سین سرنیم لگانے لگے انہوں نے میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں انہوں نے کلیم کیا ہے ہیماچل کی منڈی ریاست کے ساتھ جو سین رائی پوت ہیں وہ رائی پوت بہنشا ہے بنگال میں جب وہ ادھر آئے تو وہ رائی پوت ہی تھے اب ہم کیا بول سکتے ہیں آپ مجھے بولو کی خائب پر پکتون میں جنجوہ رائی پوت ہیں لیکن راجہ جیپل جنجوہ پر کلیم کیا ہے دوسری بات راجہ حرش بردن بینس کی بات کرتے ہیں تو بینس شتریہ تھے جہاں پر ان کی حکومت ہی کنوج میں آج بھی دوستوں سے زیادہ گاؤں ان بینس رائی پوتوں کے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ بینس بارہ جہاں تک ان کی حکومت ہی تھی وہاں جو اتر پردیش میں بینس رائی پوت ہی ہیں جو ان کی ریاستے بھی ہیں دوبی آپ سب ہی جانتے ہو میں نہیں بولتا پوری دنیا جانتی ہے کہ دوبی اس کو بولتے تھے جو ہمارے بھی گھر میں دوبی ہے دوبی کس کو بولتی ہیں جو کی کپڑے دوتا تھا اس کو دوبی بولتی ہیں اپنے اپنے پیشی ہوتے تھے جب سماج بنا تو اپنے اپنے پیشی ہوتے تھے 1947 کے سے پہلے اور سرکار نے جب سے ایسے ریاستیں بنی تو سرکاروں نے ایریکشن بغیرہ لاغو گیا تو اب یہ کلیم کر رہے ہیں تو ہم کس کس کو جواب دے جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ شتری صرف ہم ہیں شتری جاتی ہماری ہے اب کوئی بھی اگر شتری سب ہی بن جائیں گے پھر کیوں دیا ہے لوگوں کو ایریکشن کیوں کہ وہ لوگوں کو بانٹا ہے برہمن صرف برہمن ہو سکتا ہے لیکن شتری صرف شتری نہیں ہو سکتا یہ کون سا لاج جی گیب کا مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی شتری صرف شتری ہے جو 36 کلی رائی پوت ہوئے ہیں وہی شتری ہے رائی پوت ہمیں ٹائٹل ملا ہے جیسے ٹھاکو ٹائٹل ملا ہے موسیقی